السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنس ہم کہا رہے ہیں اردو مول سٹوئیز اور آج کی سٹوئیز ہے ایک کسان اور اس کے بیٹے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں سو ہم اس کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑے کسان کے چار جوان بیٹے تھے وہ ایک دوسرے سے لیتے جگرتے رہتے تھے کسان اس بارے گمگین تھا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایک بڑا کسان تھا اس کی چار بیٹے تھے وہاں وقت لہتے ہیں جگرتے رہتے تھے کوئی کام نہیں کرتے تھے نکمے تھے مکار تھے کسان اس کے بارے میں بہت پرشان تھا بہت گمگین تھا تھا ایک دن وہ بیمار پڑ گیا وہ قیبل مرک تھے یعنی کسان اتنا بیمار پڑ گیا وہ کوئی بستر مرک پڑا گیا یعنی وہ اب مرینے والا ہو گیا وہ اپنی بیٹوں کو اتحاد کی حیمیت کا احساس دلانا چاہتا تھا اب اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹوں کو اتحاد اتفاق کی حیثیت کا ایک احساس دناوں اس نے انہیں لقیوں کا ایک گھٹا دیا لقیوں کا بہت سے لقیوں کا کٹھا کر کے ایک گھٹا مار جاتا تھا اس کو کٹھا کرتے ہیں اس نے انہیں کہا کہ وہ اسے مطلب کسان نے اسے کہہ دیا کہ اب یہ گھٹا کو توڑو ان میں ظاہر ہے کہ اس نے کوشش کی لیکن نقام ہویا بودھے آدمی نے اب کسان نے گھٹا کھول دیا اس نے انہیں کہا کہ ایک 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 لقیوں کا ایک طور سکتے تھے وہ عسانی سے لقیوں کا اب اس نے سمجھایا کہ لقیوں کو گھٹا کٹھا تھا وہ آپ نہیں طور سکے اسی طرح آپ قتھے ہیں گے اتفاق میں ہیں گے تو آپ کو کوئی نہیں تھوڑ سکے اب آپ کو علاق لگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ آپ کو ہر سادی سے آپ کو زیرکہ لے گا ان الفاظ کا ان پر اچھا اثر دارا ان عمل کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اب جو کیس کا سٹوری کا نوان ہے جنب مورل ہے اتفاق میں برکت ہے